اب آپ کو بتائیں روز مرہ کی اشیاء پر کنٹرول آؤٹ اوف کنٹرول ہونے لگا مہنگی اشیاء خورو نوش مزید مہنگی ہو گئی اب نہ دال سستی ملے گی نہ چینی، نہ آن اور خمیری روٹی کے لیے بھی دو روپے زائد عطا کرنے پڑیں گے چاول کی قیمتیں بھی بھڑ گئیں منافع خورو نے بھی ڈی سی ریٹ کو بہانہ بنا کر ریٹ ڈبل کر دیے سرکاری نرخ ناموں پر کتنا عمل درامت ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اسی پر بات کریں گے نمائنہ لاہور نیوز گڑی شہو بازار میں موجود ہے عبدالقادر مطنی عبدالقادر مطنی بتایا گا ڈی سی ریٹ کو بہانہ بنا کر ریٹ ڈبل کر دیے گئے ہیں جی اگر مہنگائی کی بات کی جائے تو حکومت کی جانب سے جو ہے وہ مہنگائی میں پی سی عوام پر ایک بار پھر جو ہے وہ مہنگائی بم گرا دیا گیا ہے ڈیپٹی کمیشنر کی جانب سے جو نئی ریٹ لسٹ جو ہے مقرر کی گئی ہے دالوں چینی اور چاول کی اس میں تمام اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اگر صرف دال چینہ کی بات کی جائے تو دال چینہ جو ہے وہ ایک سو پانچ روپے مقرر کی گئی ہے ڈیپٹی کمیشنر کی جانب سے لیکن بازاروں میں جو ہے وہ اب بھی ایک سو دس اور ایک سو پندرہ روپے فی کلوں میں فروگ کی جا رہی ہے ڈیپٹی کمیشنر کی جو ہے وہ اب بھی دالیں چینی اور دیگر اشیاء خورونوش کی قیمتوں ہیں سستی جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہیں لیکن بازاروں میں قیمتیں زیادہ ہیں ہمارے ساتھ ایک ساریف موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں جی آپ بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ ایک بار پھر قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے رمضان المبارک سے ایک ماہ قبل قیمتوں میں اضافے سے کیا مشکلات سامنا گئی سر ابھی اتنی مہنگائی ہے تو اس میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں میری چودانزار سیلری ہے اس میں میں بچوں کو پالوں گا کہ مکان کے قرائے بیل دوں گا اس میں بھی گیس مہنگی بجلی مہنگی تو میں وہ چودانزار سیلری ادھر چلی جاتی میرے بچوں کا دودھ بھی نہیں پورا ہو رہا تو اس میں ابھی اتنی مہنگائی ہے جب رمضان آئے گا تو ہم روزے کیسے رکھیں ہمارے ساتھ دکاندار موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں بھائی جن آپ بتائیے گا کہ جو حکومت کی جانب سے ڈپٹی کمیشنر کی جانب سے جو چینی کی قیمت مقرر کی گئی ہے وہ ساٹھ روپے کلو ہے اسی طرح دال چنہ کی قیمت جو ہے وہ ایک سو پانچ روپے ہے آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ڈپٹی کمیشنر کی ریڈ لس کے مطابق نہیں ملی اس کی وجہ کیا ہے منڈی میں ریڈ زیادہ ہیں تقریبا ہمارا بیس روپے کلو کا نقصان ہو رہا ہے ہر دال میں ایک سو دہ سو روپے کلو منڈی میں دال ہے یہ کہتے ہیں ایک سو پانچ روپے کلو بیچیں کیسے بیچیں جبکہ آپ نے گفتگو سنی شہری جو ہے وہ بھی پریشان ہے جبکہ تاجر جو ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو حکومت کی جانب سے ریڈ لس مقرر کی گئی ہے وہ اب بھی جو ہے وہ مارکیٹ پرائس سے کم ہے جبکہ جو ڈیپٹی کمیشنر یا ڈی سی کی جو ریڈ لسٹ ہے اس میں قیمتیں کم ظاہر کی گئی ہیں جبکہ سارفیم کا یہ کہنا ہے کہ جو مہنگائی ہے وہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اور انکم جو ہے جو کمائی ہے وہ نہیں بڑھ رہی لیکن مہنگائی میں جو ہے وہ غریب کا جینا مشکل کر دی ہے ٹھیک ہے شکریہ عبدالقادر مدد